انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے سابق سبرا جنرل ریٹائر فیض حمیر جنہوں نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل ملک میں ہونے والی سیاسی انجینئرنگ میں مرکزی کردار ادا کیا اور پروجیکٹ عمران خان کی تیاری لانچنگ اور اسے کامیاب کروانے میں پیش پیش تھے ان سے متعلق تازہ خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اظہار لا تعلق کی کر دیا ہے اور جی ایش کیو سے اپنے کیے پر معافی مانگ لی ہے یوٹیوب پر اپنے حالیہ وی لوگ میں صحافی اسد علی تور نے سینئر صحافی حسن ایوب کے ساتھ گفتگو کی دورانے گفتگو حسن ایوب نے مصدقہ ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائر فیض حمید نے صفید جنڈا لہرا دیا ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی پروجیکٹ سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں جنرل فیض حمید نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا تھا اور ابھی تک اس کی سپورٹ کر رہے تھے مگر اب وہ اس حبائت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں فیض حمید اب جی ایش کیو سے معافی مانگ رہے ہیں کیونکہ وہاں سے ان کے خلاف ڈسپلن کی خلاف فرضی پر کارروائی ہو سکتی ہے انہیں معافی ملتی ہے یا نہیں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا دوسری جانب سینئر صحافی اسطور کا کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید نے عمران خان کو پچھلے ایک سال میں دوبارہ سے مقبولیت حاصل کرنے میں بھرپور مدد اور تعاون فراہم کیا بطوری کور کمانڈر پشاور انہوں نے خیبر پختونخواہ میں لوکل باڈیز کے دوسرے راؤنڈ کے الیکشن منیج کر کے پی ٹی آئی کو جتوایا تھا اس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے مردہ گھوڑے میں ایک بار پھر سے جان ڈال دی تھی اسطور نے کہا کہ ایک جنرل جس نے منتقب وزیر آزم کو ناہل کروایا سیاسی انجینئرنگ میں بنیادی کردار ادا کیا پی ٹی آئی کو عام انتقابات جتوائے عمران خان کو صادق اور امین قرار دلوایا عربوں کی جائدادیں بنائیں اس کو جی ایچ کیو کی جانب سے اتنی آسانی سے معافی نہیں ملنی چاہیے خیال رہے کہ ملک کی سیاسی اور معاشی تباہی اور امن و امان کے بوران میں لیفٹینن جنرل ریٹائر فیض حمید کا بہت اہم کردار رہا ہے سیاسی دخل اندازی کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید پر فوج کو بغاوت پر اکسانے کا سنگین ترین الزام بھی آیت کیا جاتا ہے پروجیکٹ عمران خان کی لانچنگ سے لے کر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاند لی اور عمران خان کے دور اقتدار میں جنرل فیض حمید نے آئین شکریوں کی نئی تاریخ رکم کی تھی تاہم ذراعہ کا دعویٰ ہے کہ تمام تر ثبوتوں کے ساتھ جنرل فیض حمید کی چارشیٹ تیار کی جا چکی ہے سینئر صحافی اسطور نے دعویٰ کیا ہے کہ لیفٹینن جنرل ریٹائر فیض حمید کی جلد گرفتاری کا امکان ہے اسطور کے مطابق عمران خان کے قریبی سابق عسکری افسر لیفٹینن جنرل ریٹائر فیض حمید جلد گرفتار ہونے والے ہیں ان پر کرپشن ملک میں دہشتگردی کی ملک کی سیاست میں مداخلت کے سنگین الزامات ہیں اس کے علاوہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے فوج میں بھی بغاوت کروانے کی کوشش کی اسطور کے مطابق اس بارے میں کچھ واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ جنرل فیض حمید کا باقاعدہ کوٹ مارشل ہوگا یا ان کو کسی سویلین آتھارٹی کے ذریعے گرفتار کیا جائے گا تاہم ان کے گرفتاری یقینی ہیں امکان ہے کہ کسی وقت بھی لیفٹینن جنرل ریٹائر فیض حمید کو گرفتار کر لیا جائے گا اسطور کے مطابق فیض حمید پر سیاست میں مداخلت کا بھی الزام ہے جب یہ فیصلہ ہوا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی غیر سیاسی ہوگی تب بھی فیض حمید کی جانب سے بار بار اس موقف کی خلاف فرضی کی گئی جب انہیں آئی ایس آئی سے ہٹا کر کور کمانڈر کی حیثیت سے پشاور بھیجا گیا تو وہاں بھی انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت جاری رکھی جب اہلکاروں کو واپس بھیجا گیا یا ان کی پوسٹنگ کہیں اور ہوئی فیض حمید بدستور ان سے وہی کام لیتے رہے وہ سیاست میں بھی مداخلت کرتے رہے پی ٹی آئی کو فنڈنگ دلوانا جج ساہبان کو منیج کرنا یہ سب کچھ کرتے رہے پچیس مئی کو جو لانگ مارچ ہوا اس میں بھی فیض حمید کی بہت حمایت حاصل تھی جنرل فیض حمید کے خلاف بنائی گئی چار شیٹ میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ انہوں نے یہ سب وارداتیں ڈالی ہیں اسطور کے مطابق جنرل فیض کے اوپر ایک اور سنگین الزام یہ ہے کہ انہوں نے فوج کے اندر ڈسیبلن کی خلاف فرضی کی ہے آرمی چیف کی تقروری کے معاملے میں انہوں نے عمران خان کو استعمال کیا اور کہا کہ آپ لانگ مارچ کریں وہی لانگ مارچ جس میں ان کو گولی لگی وہ لانگ مارچ بھی فیض حمید کروا رہے تھے تاکہ فوج میں ان حلقوں کو مضبوط کیا جا سکے جو جنرل سید آسم منیر کو آرمی چیف بننے سے روک سکیں اسطور کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوا نے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی کیونکہ جس طرح دیگر اشخاص کی فائلیں آڈیوز اور ویڈیوز فیض حمید کے پاس تھی اسی طرح جنرل باجوا کی بھی چیزیں ان کے پاس موجود تھی یہ تمام چیزیں فوج کے علم میں ہیں اور ان کے کچھے چٹھے کا تمام ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے تاہم ابھی ان کی گرفتاری کے حتمی احکامات کب جاری ہوں گے یہ آئندہ کچھ دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا